اس مووی میں ہمیں تین طرح کی دنیا یعنی الگ الگ کنگڈمز دکھائے گئے ہیں ایک ہماری دنیا یعنی زمین، ایک ہیل یعنی جہنم کی دنیا اور ایک ایسی دنیا جہاں پر بہت پاورفل لوگ رہتے ہیں وہاں سب کچھ الگ ہے یہ تینوں کنگڈمز آپ اس میں بہت لڑا کرتے تھے کیونکہ ہر کوئی باقیوں کو ہرانا چاہتا تھا کہ وہ دوسروں پر رول کر سکے ان لوگوں کی ان لڑائیوں کی وجہ سے ڈیسائٹ کیا جاتا ہے کہ ان میں ایک وار ہوگی اور اس وار کے نام پر ہی یہ مووی بھی ہے یعنی مورٹل کومبیٹ جو یہ وار جیت جائے گا وہ سب پر رول بھی کرے گا اور باقی سارے کنگڈم کے لوگوں کو اپنے کنگڈم میں لے آئے گا اس کے ٹوٹل نائن راؤنڈز ہوں گے جس کنگڈم میں پاورفل لوگ رہتے تھے اس کا نام آؤٹ ورل تھا اور اس کا لیڈر یہ نہیں چاہتا تھا کہ امورٹل کومبیٹ وار ہو ہمارے درمیان کیونکہ وہ خود کو بہت سٹرانگ سمجھتا تھا اور وہ لوگوں کو بینہ وار کے ہی مارتا رہتا تھا ہم مووی کی سٹارٹنگ میں ہم پرانا سمانہ دیکھتے ہیں جہاں پر ہمیں ایک آدمی دکھایا جاتا ہے اس کا نام ہینزو تھا اور وہ ارتھ کنگڈم کا سب سے اچھا وارئر تھا وہ اپنی بیوی ایک بیٹے اور ایک چھوٹی سی بیبی گرل کے ساتھ رہتا تھا وہ اپنی زندگی میں کافی خوش تھے ایک دن ہینزو گھر نہیں ہوتا تو اس کے گھر پر آؤٹ ورل کا ایک ہورئر اٹیک کر دیتا ہے وہ آدمی یہاں کے سارے لوگوں کو مارنے لگتا ہے اور پھر ہینزو کی بیوی اور بیٹے کو بھی پکڑ لیتا ہے ہینزو کی بیوی نے اپنی چھوٹی بیٹی کو گھر کے زمین کے نیچے چھپا دیا تھا لیکن وہ آدمی ہینزو کی وائی اور اس کے بیٹے کو فریز کر کے مار دیتا ہے اتنی ہی دیر میں جب ہینزو وہاں پر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سب لوگ مرے ہوئے ہیں وہ اس سے فائٹ کرنے لگتا ہے اور ان دونوں کی فائٹ کے دوران وہ آدمی ہینزو کو جان سے مار دیتا ہے ہینزو کی سول ہیل کے دنیا میں چلی جاتی ہے اور تب ہی وہاں پر آتے ہیں اردھ کے لیڈر جو کہ اس چھوٹی بچی کو وہاں سے نکالتے ہیں اور ہینزو کا خنجر لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اب سٹوری موف کرتی ہے پریزن کی طرف وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آؤٹ ورڈ اوریڈی نو راؤنڈ جیت چکی ہے اور بہت جلد وہ دنیا پر قبضہ کرنے والی تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ پریڈکشن بھی تھی کہ ہینزو کا خون بہت سے یانگ لوگوں کو اکھٹا کرے گا جو کہ اس کینگڈم کے خلاف لڑائی کریں گے اور اپنی اردھ کو پروٹیکٹ کریں گے اب جن لوگوں کو چنا گیا تھا کہ وہ اس کینگڈم کے خلاف لڑائی کریں ان کی بوڈی پر ایک نشان تھا جو کہ کوئی ڈراغن بنا ہوا تھا ان میں سے ایک آدمی کا نام کول ہوتا ہے جو کہ اپنی وائف اور بیٹی کے ساتھ رہا کرتا تھا اسے اکثر ہینزو اور اس کے خنجر کے ویشنز آتے تھے لیکن وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آؤٹ ورڈ کا وحی وارئیر اس کو ماننے کے لئے آتا ہے لیکن وہاں پر ایک آدمی آ کر انہیں بچا لیتا ہے وہ انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنی دوست کا ایڈریس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس کے گھر چلے جاؤ اور وہ خود اس آؤٹ ورڈ کے وارئیر سے لڑنے لگتا ہے آؤٹ ورڈ کا وارئیر اس کے ہاں فریز کر کے انہیں بلاسٹ کر دیتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کول اور اس کی فیملی اس آدمی کی دوست کے گھر پہنچ گئے ہیں اس لڑکی کا نمب سونیا ہوتا ہے وہ انہیں کہتی ہے کہ ہم دونوں آرمی میں تھے اور ہمیں ایک ٹاس دیا گیا تھا کہ ایسے لگوں کو ڈھونڈ ہو جن کی باڈی پر وہ نشان ہے جسے پتا چلے کہ کنگڈم ارتھ کے وارئیرز ہیں وہ ہم تب سے اسی پر ریسرچ کر رہے ہیں وہ کول کو بتاتی ہے کہ تمہارے جسم پر بھی یہ ٹریکن جیسا نشان ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم بھی مارٹل کمبیٹ لڑو گے تمہیں نیچر نیچوز کیا ہے کول ہنسنے لگتا ہے کہ آپ مزاق کر رہی ہیں تو سونیا کہتی ہے کہ نہیں ہمیں وار کے لیے باقی لوگوں کو بھی ڈھونڈنا ہے جن کی باڈی پر یہ نشان ہے اور تم میری ہیلپ کرو گے تم مجھے چوائن کرو گے سونیا کول کو ایک ایسے آدمی سے ملواتی ہے جو کہ بہت غصے میں رہتا تھا اسے انگری آدمی کہا جاتا تھا اس کی باڈی پر بھی وہ نشان تھا وہ لوگ ابھی باتیں گر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تبھی وہاں پر ایک رپٹائل جیسے کیریچر آ جاتی ہے وہ لوگ اسے بہت لڑتے ہیں لائٹس بھی اون آف ہو رہی تھیں لیکن آخر میں وہ انگری آدمی اس کیریچر کو مار ڈالتا ہے اب کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کنگڈم ارتھ کے وارئیرز کے ٹریننگ کہاں پر ہوتی ہے لیکن یہ انگری آدمی جانتا تھا لیکن یہ کہتا ہے کہ مجھے اس پر انٹرس نہیں ہے اور نہ میں کسی کو بتانے والا ہوں تو سونیا اسے کچھ پیسے اوفر کرتی ہے جس پر یہ مان جاتا ہے اور پھر یہ لوگ ایک پلین کے ذریعے وہاں پر جاتے ہیں یہ جگہ ایک ڈیزرٹ میں ایک مندر تھا یہ ایک ٹیمپل تھا جہاں پر وارئیرز کو ٹرین کیا جاتا تھا اور یہ کنگڈم ارتھ کے لیڈر نے بنایا تھا وہاں پر انہیں ٹیمپل گائیڈ ملتا ہے جو کہ کنگڈم ارتھ کا وارئیر ہی تھا وہاں پر پرانے زمانے کی پینٹنگز ہوتی ہیں جسے دیکھ کر کور کو پھر سے ویژنز آنے لگتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سونیا قدوس بھی یہاں پر آ چکا ہے بے شک اس کے اب ہاتھ نہیں تھے لیکن اسے میکینیکل ہاتھ لگائے گئے تھے جیسے کسی روبورٹ کے ہوں اور یہ اور کسی نے نہیں کنگڈم ارتھ کے لیڈر نے لگائے تھے جو کہ یہاں پر آ چکا تھا وہ وہاں پر ان سب وارئیر سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ وارڈ میں بہت کم ٹائم پاکی ہے اور تم لوگ تیار ہی نہیں ہو تم لوگوں میں کوئی پاور ہی نہیں ہے تب ہی وہاں پر آؤٹ وارڈ کا لیڈر آتا ہے اس کے ساتھ بھی کچھ وارئیرز تھے وہ انہیں مارنے کے لیے یہاں پر آیا تھا لیکن کنگڈم ارتھ کا لیڈر ان کے ترمیان ایک شیلڈ بنا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان پر اٹیک نہیں کر پاتے پھر ٹیمپل گائیڈ کا بھائی اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ ہم میں بھی تو سوپر پاورز ہیں کہ ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے ہم بھی ٹریننگ لے لیتے ہیں تو اس کا بھائی ریڈی ہو جاتا ہے اور اب وہ بھی ان وارئیرز کے ساتھ ٹریننگ لے رہے تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سونیا کو ٹریننگ نہیں دی جاتی کیونکہ اس کی باڈی پر وہ مارٹ نہیں تھا نہ ہی اس کے پاس کوئی سوپر پاور تھی ٹریننگ کے دوران سب کے انر سوپر پاورز ریویل ہو رہی بھی سامنے آ رہی تھی جیسے کہ ٹیمپل گائیڈ اپنے ہاتھ سے آگ نکال سکتا تھا اس کے بھائی کے پاس ایک ایسی ہیٹ تھی جو کہ بلیڈ کی طرح کام کرتی تھی اور وہ انگری آدمی اپنی آنکھوں سے لیزر نکال سکتا تھا لیکن ابھی تک کول کے کوئی بھی سوپر پاور سامنے نہیں آئی تھی کنگڈم آردھ کا لیڈر کول سے کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ تم کون ہو تم ایک گریٹ لیڈر ہینزو کی نسل میں سے ہو کئی سال پہلے میں نے اس کی بیٹی کو بچایا تھا اور تم پھر آگے سے انہی کی نسل میں سے پیدا ہوئے لیکن کول کہتا ہے کہ مجھے نہیں لڑنی یہ ہو اور میں اپنی بیوی اور بیٹی کے پاس جانا چاہتا ہوں تو وہ لیڈر اسے اس کے گھر پہنچا دیتے ہیں وہ گھر جا کر بہت خوش ہوتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آؤٹ ورلڈ کا لیڈر اپنے وارئرز تیار کر رہا ہوتا ہے وہ ان سب کو لے کے کینگڈم ارد پر اٹیک کرنے آتا ہے آؤٹ ورلڈ کا ایک وارئر اس اینگری آدمی سے کہتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ ہم تمہیں بہت سارے پیسہ بھی دیں گے اور پاور بھی اینگری آدمی کیونکہ لال جیوی تھا تو وہ ان کے ساتھ مل جاتا ہے اور اپنی لیزر سے وہ شیلڈ ہٹا دیتا ہے جو کہ کینگڈم ارد کے لیڈر نے بنائی تھی جس کی وجہ سے آؤٹ ورلڈ کے لوگ اندر آ جاتے ہیں ان سب میں بہت لڑائی ہونے لگتی ہے سب ایک دوسری کو مار رہے تھے جب اس ٹیمپل گائٹ کا بھائی آؤٹ ورلڈ کینگڈم کے لیڈر کو مارنے والا ہوتا ہے تو آؤٹ ورلڈ کی ایک فیمل وارئر آتی ہے اور اس پر اٹیک کرنے لگتی ہے لیکن وہ اپنی ہیٹ سے اس کے دوٹ ٹکڑے کر دیتا ہے وہ انگری آدمی بھی کنگڈم ارد کے لوگوں پر اٹیک کر رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ مل کے سونیا کے دوس کے ہاتھ ابھی ٹیک سے کام نہیں کر رہے تھے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کول اپنی فیملی کے ساتھ اپنی گھر ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر ایک عجیب و غریب جائنٹ کیریچر آ جاتا ہے جو ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے کول جب یہ دیکھتا ہے کہ ان کی فیملی پر اٹیک کر رہا ہے تو اسے بہت بہت غصہ آنے لگتا ہے سپر پاور ریویل ہونے لگتی ہے اس کی پوری کی پوری باڈی پر ایک شیلڈ آ جاتی ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ سورٹ آ جاتی ہے جن کی مدد سے وہ اس کریچر کو مار گراتا ہے کول سمجھ جاتا ہے کہ ٹیمپل پر بھی اٹیک ہوا ہوگا اور اگر یہ دنیا تباہ ہو گئی تو میری فیملی کا کیا ہوگا بس یہی سوچتے ہوئے وہ واپس ٹیمپل کی طرف جاتا ہے جہاں پر سونیا کو اس آوٹ ورلڈ کینگڈم کی ایک اور فیمل ووریئر مارنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن اسے پتا چلتا ہے کہ تو ووریئر ہے ہی نہیں تو اس کو چھوڑ دیتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر وہ اینگری آدمی آتا ہے اس پر اٹیک کرنے کے لیے وہ اسے بھی ہوش کر دیتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سونیا کے دوست کے ہاتھ ابھی بھی کام نہیں کر رہے تھے وہ بہت کوشش کرتا ہے اسے بہت غصہ آتا ہے اور تب ہی اچانک سے اس کے میکینکل ہاتھ بہت ایڈوانس ہو جاتے ہیں اور ان میں پاور آ جاتی ہے وہ آس پاس کے پتھر اٹھا کر سونیا کو بچا لیتا ہے آوٹ ورلڈ کے لیڈر کو پتا چلتا ہے کہ کول ہنزو کی نسل میں سے ہے تو وہ اسے مارنے لگتا ہے اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی کنگڈم ارد کا لیڈر ایک ایسی شیلڈ بنا دیتا ہے جہاں پر وہ لوگ سیفلی رہ سکتے تھے وہ اپنے سب واریورز کو وہاں پر ٹیلی پورٹ کرنے لگتا ہے بیجنے لگتا ہے لیکن تب ہی آوٹ ورلڈ لیڈر کا خاص واریور کول پر اٹیک کرنے لگتا ہے کہ وہ اسے مار دیں اس کو بچانے کے لیے ٹیمپل گائیڈ کا بھائی وہاں پر آتا ہے جو کے ہیٹ سے اس کو دور کر دیتا ہے لیکن آوٹ ورلڈ کا لیڈر اسے ہی پکڑ لیتا ہے کنگڈم ارد کا لیڈر کول کو ایک نائف دیتا ہے یعنی وہ خنچر جو ہینسو کا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ اگر وار میں تم اسے یوز کرو گئی تو ہینسو کی سول تمہاری ہیلپ کرے گی کول کہتا ہے کہ ہم الہتہ الہتہ ان کے الگ الگ واریورز سے لڑیں گے اور اینڈ پر ہم ان کے خاص واریورز سے لڑیں گے تاکہ ان کا کوئی بھی واریور ہم پر اٹیک ہی نہ کر سکے اور پھر وہ ایسے ہی کرتے ہیں وہاں پر سونیا کا دوست اور وہ ٹیمپل گائیڈ ان کے دو واریورز کو مار گراتے ہیں اب سونیا جاتی ہے کنگڈم ارد میں اس اینگری آدمی کو مارنے کے لیے کیونکہ اس نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اس کی بوڈی پر جو ڈریکن کا مار تھا وہ تھا تو کنگڈم ارد کے واریور کا لیکن پھر بھی اس نے دھوکہ دیا سونیا جیسے تیسے کر کے اسے مار دیتی ہے اور اب فائنلی اس کی بوڈی کا مار سونیا کی بوڈی پر آ چکا تھا اور اب وہ واریور بن چکی تھی وہ واپس سے وہاں پر آتی ہے جہاں پر وار چل رہی تھی اس کی سوپر ویور یہاں پر ریویل ہو جاتی ہے جو کہ تھا کہ اس کے ہاتھوں سے ایک ایسی چیز یعنی انرشی نکلتی تھی جو کہ کسی کو بھی مار سکتی تھی وہ وہاں پر آتے ہی کینگڈم آؤٹ ورل کی فیمل واریور کو مار کر آتی ہے جب آؤٹ ورل کے لیڈر کو یہ پتا چلتا ہے کول کو جب اس بات کی خبر ہوتی ہے تو وہ فوراں سے وہاں پر جاتا ہے وہاں پر آؤٹ ورل کینگڈم کا وہ خاص واریور بھی تھا کول اپنی فیملی کو بچانے کے لیے اسے لڑنے لگتا ہے لیکن وہ واریور اپنی فریزنگ پاور سے اس کے ہاتھ فریز کرنے لگتا ہے کول وہ خنجر باہر نکالتا ہے لیکن وہ واریور اسی خنجر سے اس کا ہاتھ زخمی کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کول کے ہاتھ سے خون آنے لگتا ہے اسی خون کے اٹریکشن کے وجہ سے ہینزو کنگڈم ہیل سے ازاد ہو کر یہاں پر آ جاتے ہیں وہ اب ایک سکورپین بن چکے تھے لیکن ابھی بھی وہ اپنی فیملی سے بہت بیار کرتے تھے کول اور ہینزو دونوں اس خاص واریور سے لڑنے لگتے ہیں اب کیونکہ ہینزو ہیل سے آیا تھا تو وہ وہاں کی آگ اپنے موز سے نکالنے لگتا ہے جو کہ وہ آؤٹ ورل کے اس واریور پر ڈالنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ جلنے لگتا ہے اور دوسری طرف کول اپنی فیملی کو وہاں سے ازاد کروا لیتا ہے ہینزو کول سے کہتے ہیں کہ تم اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھنا ہو اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں وہاں پھر کنگڈم ہیل کے لیڈر بھی آ جاتے ہیں اور ان کے سب واریورز بھی اسی کے ساتھ آؤٹ ورل کا بھی لیڈر آ جاتا ہے اور بہت غصے میں ہوتا ہے وہ اپنے سب واریورز کی راگ اکٹھی کرتا ہے یعنی ایشریز اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بار تو تم نے اپنی چلاکی سے مجھے ہرا دیا لیکن اگلی بار میں اپنی آرمی لے کر آوں گا کنگڈم ایرد کا لیڈر کہتا ہے کہ تم ہار گئے ہو اور تم چلے جاؤ یہاں سے اور اسی کے ساتھ وہ اسے ایک لیزر پھینک کر وہاں سے بھگا دیتا ہے اس کے بعد ایرد کا لیڈر اپنے واریورز سے کہتا ہے کہ آج تو ہم جیت کے لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں بھی کوئی وار ہو اور اس کے لیے ہمیں اور زیادہ اچھے واریورز چاہیے ہوں گے مووی کی اینڈنگ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کال ایک اور آدمی جو کہ کنگڈم ایرد کا واریور ہے اسے ڈونڈنے چاہتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو فر وچینگ